اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیو ویڈیو لے کے حاضر ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی تو چلے چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہاں پہ لیسن ادھرک لیا ہوئے ساتھ میں سرکہ میں نے لیا ہوئے تو یہاں پر میں نے لیسن ادھرک کے چلکے جو ہے وہ ہٹا دی بلکل ساف سترے کر دیئے ہیں اور اس کو ہم جوسر مشین کی ذریعے اس کا پیسٹ بنائیں گے اور مطلب کہ سالن کے لیے جو ہوتے ہیں بلکل ایزی ہو جاتے ہیں پتہ بھی نہیں جو تو فٹا پتہ ہمارا سالن جو بلکل موئی میرے لیے تو بلکل ایزی ہو جاتے ہیں بلکل تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے جوسر مشین اور ابھی اس میں ہم ڈھالیں گے سب سے پہلے لیسن مطلب کہ آپ لوگ جو ہونا مہینوں کے ساپ سے بھی پیسٹ بنا سکتے ہو اور مطلب کہ میں تو یہ ہوں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے بنا لیتی ہوں تو بہت ایزی ہو جاتے ہیں میرے لیے تو یہاں پر میں نے لیسن لے لیا ہے اس کے بعد ابھی میں ادھرک بھی اس کے انتر مطلب کہ ایڈ کر دوں گی ان دونوں کو مکس کر دیں گے تو ان دونوں کے مکس میں مطلب کہ ہم اس میں جو ہے white circle ڈالیں گے جو white ہوتا ہے وہ والا white circle ڈالیں گے اس سے یہ ہوتے ہیں کہ جو لیسن ادھرک کہنے میں بلکل بھی خراب نہیں ہے ایک تو ہوتے ہیں کہ color change ہو جاتے ہیں تو اس سے بلکل بھی color change نہیں ہوگا آپ لوگ یہاں پر اکثر لوگ جو ہوتے ہیں یہاں پر oil ڈال سکتے ہیں مطلب کہ کسی بھی اس کا oil ڈال سکتے ہیں ویجی ٹیبل کا تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے سرکہ لے لیا ہے تو سرکہ جو مجھے تو زیادہ سرکے میں یوز کرتے ہوتی اس لیے میں آپ لوگ کو بھی شیئر کروں گی سرکے مطلب کہ میں زیادہ ڈالتی ہوں تو یہاں پر بلکل ہمارا پیس جو ہے بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور اس کا کلر دیکھیں بلکل بھی چینج نہیں ہوا تو بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں چمچ کے ذریعے آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں بلکل بھی اس کا پیس بلکل گھاڑا ہے بلکل بھی وارٹر ہم نے نہیں ڈالا کیونکہ اگر وارٹر ڈال دی جائے نا تو اس کا کلر جو ہے بلکل چینج ہو جاتے مطلب کہ ایک تو ہوتے ہیں کہ ہرہ ہرہ سا ہو جاتے ہیں تو اس لیے وارٹر کے بلکل بھی یوز نہ کریں تو یہاں پر ہمارا جو پیسٹ ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب یہ پیسٹ کو میں مطلب کہ آپ لوگ اکثر ہوتے ہیں کہ سالن میں دو چمچ پیسٹ ڈال دی جاتے ہیں لیسن آدھر کا مکس ہاں تو میں آپ اپنے حساب سے مطلب کہ ڈال سکتے ہیں تو میں یہاں پر ایک چمچ کے ذریعے مطلب کہ حساب ہوتے ہیں چاہے آپ دو چمچ ڈال دوں تین چمچ ایک چمچ ڈال دیں تو اس طرح میں کر لیتے ہیں تو اکثر آپ لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں لیسن کا پیسٹ الگ ایک بوٹل میں جو ہوتے ہیں وہ حفاظ محفوظ کر سکتے ہیں اور ادھرک جو ہے وہ الگ بوٹل میں رکھ سکتے ہیں تو اس لیے میں نے اپنے آسانی کے لیے میں نے دونوں کے ایک ساتھ مکس کر دیا اور دونوں کے ایک ساتھ پیسٹ سے بنا دیا اور ان کو ابھی میں فریزر میں رکھوں گی چمچ کے حساب سے ابھی یہاں پہ میں نے بالکل ریڈی کر دیا ابھی میں فریج میں رکھوں گے اس کو تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ پھر میں دکھاؤں گے شیئر کروں گے کہ اس کا ریزل کیا نکلتے ہیں اس لیے میں نے دو ٹری میں ڈال دیا تاکہ آسانی سے وہ جلدی سے ہو جاتے کیونکہ ایک سے ہوتا ہے کہ فریج میں پھر سمیل بھی رہ جاتے ہیں تو اس لیے فٹا فٹ اس ٹائم تو پھر میں بھارا بھارا کچھ بھی نہیں رکھتی کیونکہ پھر پانی سے بھی سمیل ہو جاتے تو یہ بلکل ہمارا گھولا سا بن گیا بلکل بھارا سا بن گیا بلکل ریڈی ہو چکے اور امید کرتے ہوں آپ لوگ کو میرے یہ ویڈیو بلکل پسند آئی ہوگی اور آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کرنا اور میرے چینل کو کیا سسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور کمیس کرنا نہ بھولیے گا تو ابھی میں آپ لوگوں سے ساتھ اب بھی اجازت چاہوں گی اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ پیس اور ہمارے یہ بھی ریڈیو ہو چکے ہیں موسیقی